بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خواتین و حضرات ریال ایٹ چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین آج کی ویڈیو چونکہ انتہائی دلچسپ موضوع پر ہے اس لئے آپ سے غزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں ناظرین آج ہم آپ کو پاکستان کے بڑے شہروں کے نام کیسے اور کس طرح پڑے اس کے متعلق حیران کن معلومات دیں گے اس لئے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری غزارش ہے کہ اس چینل کو سسکرائب کر لیں اور بیل کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو وقت پر مل سکیں ناظرین شہر اسلام آباد 1969 میں مرکزی دار الحکومت کا علاقہ قرار پایا اور اسی وجہ سے اس کا نام ہمارے پیارے مذہب اسلام کے نام سے اسلام آباد رکھا گیا شہر راول پنڈی کا نام راول قوم کے نام سے رکھا گیا اس شہر میں راول قوم آباد تھی اور پھر اسی قوم کے چودری راول قان نے پندری صدی میں اس شہر کی بقائدہ بنیاد رکھی کراچی جو کہ پاکستان کا بڑا شہر ہے تقریباً دو سو بیس سال پہلے یہاں ماہی گیروں کی بستی تھی کلاچو نامی بلوچ کے نام پر اس کا نام کلاچی پڑ گیا پھر آہستہ آہستہ اس کے نام میں تبدیلی کی گئی اور پھر اس شہر کا نام کراچی رکھ دیا گیا انیس سو پچیس میں اسے شہر کی حصیت دے دی گئی انیس سو سنتالی سے انیس سو انسر تک یہ پاکستان کا دارالحکومت رہا ملتان جو کہ بہت قدیم شہر ہے کہا جاتا ہے کہ اس شہر کی تاریخ چار ہزار سال پرانی ہے البرونی کے مطابق اسے ہزاروں برس پہلے آخری کرت سگیہ کے زمانے میں آباد کیا گیا اس کا ابتدائی نام کیسا پور بتایا جاتا ہے فیصل آباد کو ایک انگریز سرجیمز لائل نے آباد کیا تھا اور پھر بعد میں ایک عظیم سعودی فرما روا شاہ فیصل شہید کے نام سے اسے معصوم کر دیا گیا رحیم یار خان بہاولپور کے آباسیہ خاندان کے ایک فرد رحیم یار خان آباسی کے نام پر پڑا اور بعد میں اس شہر کو آباد کیا گیا شہ سرگودہ کا نام دو الفاظ سر ارگودہ سے مل کر بنا ہندی میں سر طلاب کو کہتے ہیں ارگودہ ایک فقید کا نام تھا جو طلاب کے کنارے رہتا تھا اس لیے اس کا نام گودے والا سر بن گیا جو کہ بعد میں سرگودہ کہلائی 1930 میں یہ شہر پوری طرح آباد ہوا ناظرین اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس چینل کو ضرور ضرور سسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے اور مزید اس طرح کے اچھے اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے شکریہ